شہبی رمیم اور سواد انہیں ایسی سزا دی جائے کہ نہ انہیں زمین قبول کرے نہ آسمان قبول کرے اسلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں ملیر کے علاقے سٹیل ٹاؤن میں اس وقت ہم سٹیل ٹاؤن پولیس ٹیشن کے باہر کھڑے میں ہیں نو فروری کو یہاں ایک بچی بشرا سلمان والد محمد سلمان جس کی عمر صرف سولہ سال تھی وہ اغوا ہوتی ہے اغوا ہونے کے بعد ایک دن وہ لا پتہ رہتی ہے اس کے بعد تقریباً بہت ہی برے حال میں وہ اپنے گھر والوں کو واپس ملتی ہے اس وقت جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے اور جو اس وقت پولیس ٹیشن میں اف آئی آر لکھ دی گئی ہے اس کے مطابق اس بچی کا گینگ ریپ ہوا ہے اور ایک نہیں دو نہیں تقریباً اس بچی کا گینگ ریپ پانچ لوگوں نے کیا ہے اس وقت ہماری ملاقات ایس ایس پی ملیر جناب عرفان بہادر علی صاحب تھے ہوئی عرفان بہادر علی صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس مقدمے کے ابتدائی نامزد ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں اور اس وقت ابتدائی تفتیش کا سلسلہ جاری ہے لیکن اس وقت مزید تفصیلات نہ وہ ہم سے نہ ہم اپنے ناظرین سے شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے تفتیش میں ہرچ ہوگا اس وقت ہم اپنے ناظرین کو اس بچی اس معصوم بچی بشرا سلیمان کے گھر لے کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس وہ بچی اور اس کے والدین کس قسمپلسی میں کس تکلیف میں اس بچی کے والدین ہیں جب پولیس سٹیشن آئے تو یہاں پہ ایس ایس پی ملیر اور ڈسٹرک ملیر کی پولیس اس بات کے لیے قابل تعریف ہے اور قابل تحسین ہے کہ انہوں نے بروقت اور فوری کاروائی کرتے ہوئے ان نامزد ملزمان کو تو گرفتار کر لیا ہے لیکن اس ایف آئی آر میں نامزد مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں جو کہ بہت جلد آپ کے سامنے لائے جائیں گے جا کراچی اس کیس کو آخر تک آپ کے ساتھ فالو اپ پہ رکھے گا اور اس وقت تک اس خاندان کے ساتھ ساتھ رہے گا جب تک اس خاندان کو اور اس بچی کو انصاف نہ مل جائے آئیے اب چلتے ہیں بشرا سلیمان کی خر اس وقت میرے ساتھ بشرا کی فیملی مولود ہے اس وقت بشرا اس حالت میں نہیں ہے ہم ان سے مزید کوئی بیان لیں یا واقعی ہم تفصیل لیں جسر ہم اس واقعی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں بشا کے والد سے آیا کہ بہت مشکل لما ہے ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی اور آپ سب دیکھنے والوں کے لیے بھی بچی اگر ہمارا پیمرو میں آپ کو دکھا سکے بہت کی چھوٹی سی بچی ہے ہرڈلی شیس نوٹ مور دن شفتین اور سسٹین ہمارا گھر جو ہے ایڈی گور شاہ ٹاؤن کے علاقے میں ہے اور یہاں سے بچی کا جو کالیج ہے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر گلشن حدید فیس ٹو میں گورنمنٹ گرس بگی کالیج واقع ہے بائیک پہ اگر سفر کیا جائے تو جسٹ سیون کو ایٹ منٹ مشکل سے ٹریفک کی وجہ سے ورنہ فائی منٹ کا ہے بائیک کا فاصلہ تو نو تاری کو بچی جب اسکول گئی کالیج گئی تو کالیج بھائی چھوڑ کے جب اسکو واپس آ گیا تو بچی ایک بجے جب کالیج سے نکلتی ہے تو سوا ایک ایک بیس پہ گھر پہنچ جاتی ہے تو نو تاری کو بچی گھر نہیں پہنچی تقریباً ساڑھے تین بجے تک بچی گھر نہیں پہنچی تو میری الیکشن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی میں ایسا گورنمنٹ امپلائی ہوں تو میں آرڈر لینے گیا تھا اپنے ڈیوٹی کا تو گھر سے کال آ گئی کہ بابا بچی ابھی گھر نہیں پہنچی تو میں فوراں اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا اور یہاں آ کے دیکھا واقعاً بچی نہیں تھی پھر بہت تلاش کی کالیج کی طرف ہسپیٹلز روڈز آگے پیچھے کیونکہ آج کل ایکسیڈنٹس وغیرہ یہ بہت سارے آسات ہو جاتے ہیں تو کافی تلاش کرنے کے بعد ہمیں نہیں ملا ایون میں ایدی سینٹر گیا ہر لحاظ سے سٹی ساری رات میں اپنی تلاش میں تھا پہلے تو میں اپنی وہ کر لو اس کے بعد دیکھیں تو صبح ساڑھے دس بجے کی ٹائم پہ مجھے ون فائی کی کال آئی ڈیفینس تھانا سے کہ بولا ایک بچی یا تو آپ کے کالیج کی ہے یا آپ کی بیٹی ہے جو گشرا نام بتا رہی ہے وہ ہمیں نیند بے حلوشی کی حالت میں ملی ہے ہم اس کو ڈیفینس تھانے لے آئے ہیں آپ آ جائیں میں نے کہا بلکل میری بیٹی ہے اور ہم پہنچ رہے ہیں ہم وہاں گئے وہاں سے جا کے جب بچی کی حالت دیکھی تو ہم سے پرداشت نہیں ہوا بلکل ہم حمد ہار چکے تھے لیکن اپنے آپ کو حوصلہ دیا میں نے کہا اب میں ان سے میں نے روزنام چے پینٹری وغیرے کروا کے میں بچی کو واپس لے آیا میں نے وہاں کوئی کاروائی نہیں کی یہ بھی بتائیے کہ جب آپ کو صبح ساڑھے دس بجے ڈیفینس تھانے سے فون آیا تو اس وقت بچی کی کیا حالت تھی اور بچی ڈیفینس پولیس کو کس علاقے سے ملی کہاں سے نہیں کس حالت میں صرف بکول ون فائیو کے مطابق کہ ہمیں روڈ پہ بچی بے ہوش ملی ون فائیو کو کسی نے کوئی اطلاع دی کہ یہ بچی جو ہے مطلب ہے تو انہوں نے کال کی کہ آپ ڈیفینس تھانے پہ آ جاؤ تو پھر ہم ڈیفینس تھانے پہ آ گیا تو آپ کو ہی کیوں پھوڑا آ گیا بچی نے آپ سے پھوش میں آ کے بتائے ہوگا بکول انہوں نے کہا کہ کوئی ٹیولپ پیج ہے کوئی سکول ہے تو اس پیج پہ انہوں نے کہا کہ ابو کا نمبر ہے تو آپ اس سے نمبر نکال سکتے ہیں تو انہوں نے وہ کوئی میرے سکول ہے جس پہ اس نے پیج نکالا اور اسی پیج میں سے اس نے نمبر نکال کے انہوں نے کال کیا تو پھر ہم وہاں سے چلے گئے بچی کو لے آئے بچی کی حالت بالکل جو ہے وہ دیکھنے جیسی نہیں تھی اور اس کے بعد پھر میں اس کو لے آئے گلشن عدید الخدمت ہسپیٹل میں میں نے اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ کرائی اس کے بعد میں جب گھر لے کی آیا تو بچی میں یہ احمد نہیں تھی کوئی بات کر سکے تو جو دستاریخی وہ گزر گئی جیسے ہی رات کزری تو اس نے مطلب ایک کچھ اسٹیٹمنٹ دی جو بتایا اس نے کہ میں جیسے کالیٹ سے نکلی تو پاٹو کے انتظار میں تھی گھر آنے کے لیے تو اچانک میں سے ایک کار آئی اس کار میں سے ایک لڑکا اترا جس نے مجھے زبردہ سیدیں کہا جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ تمہیں پہچان گئی ہے تو برگر والا ہے جس کا برگر کا ٹھیا ہے گلشن عدید میں اور اس کے برابر میں جو لڑکا بیٹھا تھا وہ ہمارا پڑوسی ہے فواد نام ہے اس کا اس کی بہنیں جو ہیں وہ میری بچی کے ساتھ کوچنگ وغیرہ میں پڑتی ہیں اسی لئے اس کے نام سے وہ واقف تھی اور دوسرا جو پہچانا برگر کا ٹھیا ہے اس کا نام سمی کیونکہ ان کی جو سسٹرز وغیرہ تھی وہ مطلب ہے کہ کالیٹ سے نکلتے ہیں برگر وغیرہ کھارتے ہیں تو مطلب ہے کہ تو اسی حوالے سو نپنچ آ جیسے کہ گاڑی میں مجھے ڈالا گیا تو پھر مجھے ہوش نہیں تھا میں بے ہوش ہو گئی مجھے کچھ علم نہیں ہے جس وقت اس کو ہوا کیا تو اس وقت گاڑی میں یہی دو لڑکے تھے گاڑی میں یہ دو ہی افراد تھے وائیور تھا پھر آگے جا کے دو تین بندوں کی اوروں کی آواز مختلف جو مطلب اس نے سنی بے ہوشی کے حالت نہیں دی اس کے بعد پھر میں جارہ تاریخ کو چلا گیا ایفائر کٹوانے اور میں نے احمد پکڑی میں نے کہا بچی نے جب مجھے اسٹیٹمنٹ دی میں چلا گیا جا کے اسی ایچو اسٹیل ٹاؤن تو میں نے کہا یہ میں ٹر ہے اس نے بلا ایفائر کٹو ایفائر کٹوانے کے اس نے بلا کہ یہ بہت زیادتی ہوئی ہے اور ہم آپ کی احمد کو داد دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو کیفر کردار تک سزا دیں گے تو اس نے بہت کوپریٹ کیا اس ایچو اسٹیل ٹاؤن نے اور رات تک دو ملزمانوں کو انہوں نے گرفتار کروانے میں مدد کیا یعنی جیزیں نے خیائر ہوئی ہیں سیم ڈے میں سیم ڈے میں گرفتاریاں پیش ہوئی ہیں فواد اور جو فواد اور سمی جو ہے وہ دونوں آریسٹ ہو گئے ہیں تو وہ دونوں ملزمان اس بچی کے ساتھ جو تمام ظلم و ستم وہ بہرتیاں کرنے کے بعد کیا اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں بہت ہی سکون اور ادمنان کے ساتھ موجود تھے سر ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں تھا ان کو کوئی ڈر نہیں تھا ہمارے سامنے آتے جاتے تھے اب ان کو اسی لیے سامنے سکرین پہ آ رہے تھے تاکہ مطلب ہے ہمارے اوپر کوئی شک نہ کرے لیکن میرا ان کے اوپر شک ہو گیا تھا اور شک کی بنیاد پہ جو ہے ہم نے ان سے کچھ ایویڈنس لیے ان کے موبائل پہ جو دوسرے اپنے ساتھوں کے ساتھ وائس کال پہ کر رہا تھا ان کا جب موبائل چھینہ ہم نے تو اسی میں سے ان کی ریکارڈنگ ملی ریکارڈنگ میں ہمیں ڈاؤڈ ہو گیا پھر بھی ہم نے اس کو محسوس ہونے نہیں دیا جو اپنے کزن کے ساتھ اس بچی کا نام لے کے مطلب ہے کہ ان کے ساتھ بات کر رہا تھا تو پھر یہ ہے کہ ہمیں جب ڈاؤڈ ہو گا پھر بھی ہم نے ان کو یہ نہیں کیا پھر ہم نے مطلب ہے کہ بہت ہی انداز طریقے سے ہم نے ان کے والد کو فون کیا کہ اپنے بیٹے کو لے آؤ تاکہ ہم مطلب ہے کہ اسے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو جب لے کے آیا تو ہم نے کنڈا دے کے فون کیا تھانے پہ ایسے چھونے آکے ان کو ارسٹ کروانے میں ہم نے ان کی مدد کیا تھا ملزمان دو کتوں کے لطاہ کروا چکے اور بقایا جو تین ملزمان ہے جو بچی نے ملٹیس کیا ہے اکیرون پانچ ہیں پانچ لوگوں کو ان کے وارے میں کیا تفصیل ہے سر ان کے لیے ایک اور بھی جو ہے وہ ٹریس ہو گیا جیسے ہی ایس ایس پی صاحب ملیر جب یہاں پہنچے تو انہوں نے فوری طور پر جو ہے وہ سی ڈی آرس وگرے نکالی اور ان پر سے جو ہے ایک بندہ اور ٹریس ہو گیا وہ بھی اریسٹ ہو گیا ہے باقی لاہور کے آ رہے ہیں ٹریسنگ میں ایس ایس پی صاحب پوری ایفرٹس کے ساتھ پوری یقین بیانی کرا کے گئے ہیں انہوں نے وہیں پہ بھی رابطہ کیا ہے لاہور میں بھی اور کہہ رہا انشاءاللہ تعالی آج کے رات میں وہ وہیں سے بھی اریسٹ ہو جائیں گے ہمیں پر امید ہیں انشاءاللہ تعالی ایس پی ملیر ایس ایس پی ابھی تک پورا تعاون کر رہے ہیں اور اگر وہ آج تک نہیں پہنچے میں ایزا پیٹے الف تنظیم کی حیثیت سے پوری سندھ اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اگرچہ ہمارے ملزمان اریسٹ رات تک وہ والے دونوں نہیں ہوتے تو ہم صرف اپنا اگلالہ عمل کر کے ہم اپنا اتجاز کریں گے اس وقت ہم اس بچی بشرا سلوان کے ساتھ موجود ہیں بیٹا پہلے تو رو نہیں ہوتا رکھو ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ابو آپ کے بہن بھائی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں بہت برا کام ہوا ہے لیکن آپ یہ یقین رکھو جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے آپ ایک مثال بن جاؤ گی کہ آئندہ یہ پاکستان میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹا بتاؤ مجھے آپ کو کس کس نے اغواب آپ کو کیا تھا اور کون لوگ تھے وہ سیمی جی سیمی سیمی سمیم اور سواد اور باقی نہیں تھے تو آپ دونوں نے گاڑی میں بٹھایا تھا آپ بھی ہوش ہو گئی تھی اس کے بعد آپ کو کوئی ہوش نہیں تھا آرہا تھا آپ کو اس وقت ہم بشرا کی بڑی بہن سبا کے ساتھ موجود ہیں بہت مشکل وقت ہے ظاہر ہم ان سے بہت زیادہ باتیں تو نہیں کر سکیں گے ہم صرف ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اپنی بہن کا چھوٹی بہن کا یہ حال دیکھ کر یہ حکومت وقت سے کیا مطالبہ رکھتی ہے میں حکومت وقت سے اپنی بہن کے لئے انصاف کی اپیل کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں ان درندوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے انہیں ایسی سزا دی جائے کہ نہ انہیں زمین قبول کرے نہ آسمان قبول کرے تاکہ یہ تاکہ یہ پوری پوری کے پوری انسانیت کے لئے ایک سبق ہو کہ انہوں نے کیسے کسی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا ہے موسیقی